بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اچھی خبر ہی میں ایسے بول سکتا ہوں تمام میرے دوست اخباب تمام پردیسی بھائی جو سعودی میں بسے ہوئے ہیں جی اور آپ کے متعلق ایک امبیسی سے اچھی خبر ہے اچھی خبر تو ایسے یہ بھی ہے کہ آپ کے اکام ایکسپائر ہیں امبیسی میں چلے جائیں بشرتے کے شرکہ ریڈ ہو وہاں پر پیپر جمع کروا دیں اور آپ کا خروج لگ کیا آجے گا اور اس صورت میں پاکستان میں آجے یعنی وہ جو امبیسی سے خروج لگتا ہے آپ واپسی یعنی کہ نیو عیزہ پر سعودی لیبیا میں جا بھی سکتے ہیں بعد میں لیکن پھر بھی آپ مطار پیپر نکلوالیں اپنا تاکہ آپ اپنے آپ کو کلیریفکیشن آپ کی ہو جائے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو کلیر کرنے کوئی کسی قسم کی آپ کو ڈاؤٹ نہ رہ جائے گی کوئی بندی تو نہیں ہے اس چیز کے اوپر کیونکہ ایکام ایکسپائر تھے امبیسی سے اے جی جو بندے آؤٹ پاس کے تھوہ آتے ہیں جن بندوں کے یہ حروب تھے وہ بندے جو بندے ایکام ایکسپائر بالے ہیں وہ اوٹ پاس کے زمرے میں نہیں آتے ہیں جن بندوں کے حروب تھے اور امبیسی میں آپ کو پتہ ہے جی وہ جاتے تھے اور وہاں پر امبیسی سے بات کرتے تھے ابھی تو امبیسی ان کو بھی ٹائم دے رہی ہے تو یعنی کہ نمبر وائز ان کو بلایا جا رہا ہے لیکن اگر آپ آج سے چھ ماہ یہ ایک سال پہلے کی بات کریں چھ ماہ کی پہلی بات کریں تو آپ بیسی میں جاتے تھے تو وہ ایک دو دن کا آپ کو ٹائم دے دیتے تھے کہ آپ کل یا اس سے آگے والے دن آجیں فلان جگہ کے اوپر وہاں سے آپ کو ایک بس لے جائے کہ شمیسی میں آپ کا فنگر ایک ہوگا اور آپ کا چند گھنٹوں بعد آپ کو میسج آجتا تھا ابھی ان کو ٹائم دے لیکن ٹائم ایسا نہیں ہے کہ مہین ہوگا ان کو بھی ٹائم مل رہا ہے یعنی کچھ دنوں کا کہ آپ کو فون کر کے اپ ڈیٹ کر دی جائے گا کہ آپ فلان دن فلان جگہ کے پار آ جائیں ٹھیک ہے جی ابھی آوٹ پاس کے مطلق آپ کو بتانے یہ والا تھا کہ اگر حروب والا بندہ آپ کو بتا ہے جی اس کو شورتہ پکڑ لے تو یہاں بندے کے پاس ایک کام آنا ہو تو اس صورت میں شورتہ اس کو جیل میں لے جاتا ہے اور اگر تو وہ مطلوب ہے جی پھر تو جو اس کے اوپر فائن وغیرہ وہ اس کو پے کرنا پڑے گا پھر ہی اس کی جان چھوٹے گی اگر سمپل حروب ہے تو پھر وہ بندہ بھائی وہ جیل میں اس کو سات آٹھ دن میں دس دن میں سفر کروا دیتے ہیں پاکستان کا ٹھیک ہے جی تو اس صورت میں اگر آپ جیل سے سفر کرتے ہیں حروب کی صورت میں تو ممکن ہے جی آپ کے اوپر لائف ٹائم کے لیے بین کیا جائے آپ کو ٹھیک ہے جی اگر آپ سفارہ سے جاتے ہیں سفارہ سے آؤٹ پاس بناتے ہیں تو اور وہاں پر پیپر جمع کرواتے ہیں جب آپ کو بلائیں اس ٹیم چلے جائیے گا شمیسی میں آپ کا ایک فگر ہوتا ہے وہاں سے آپ کو پھر وہ بولتے ہیں آپ جا سکتے ہیں فری ہیں آپ کو خود ہی اسی دن یا آگے والے دن خروج کا میسج آ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا پیپر نکال لیں خروج کا اور اس کے اوپر ساتھ دن کا ٹائم یہ آپ کو شو ہوگا لیکن بھائی وہ ساتھ دن کا ٹائم نہیں دیتے ہیں وہ بولتے ہیں جی کہ آپ آٹھ دس دن میں چلے جائیں جو حروب والے بندے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ انٹیکن شوپنگ کر کے آپ واپس آ جاتے ہیں لیکن اس صورت میں بھی کیا لائف ٹائم کے لیے بہن ہوگا تو نہیں جی اگر آپ جدہ امیسی سے یا فاکستان امیسی ریاض سے آؤٹ پاس بناتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر پانچ سال کی پربندی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں لائف ٹائم کے لیے بہن کر دی جاتا ہے لیکن زیادہ تار جو آؤٹ پاس بنا کر امیسی سے جاتی ہیں ان کے اوپر پانچ سال کی پربندی ہے جی تو اگر آپ جیل سے جائیں گے تو پھر تو لائف ٹائم کے لیے بہن ہوں گے لیکن پھر بھی پانچ سال کے بعد اپنا پیپر آپ نکلوا لیں آپ کو اگر لگتا ہے کچھ بندے ویسے تین سال کے بعد بھی اگر آپ کو مطابق پچھائیے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جن بندوں کے نکار رہا ہوں جلد ایک ویڈیو ان کی بھی شیئر کر دوں گا